99 فیصد بماریوں کا آغاز پیٹ سے ہوتا ہے چاہے پھر دانت میں کیڑا لگنا ہو مسوروں کا پھول جانا دماغ کا کند پڑ جانا بالوں کا جھڑنے لگنا مٹا پے کا بڑھتے ہی جانا پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا جگر میں گندے اور فاضل مادوں کا جمع ہو جانا یہاں تک کہ جسمانی کمزوری کا ہو جانا بھی اس لیے آج آپ کو ایک ایسی چیز کا بتانے جا رہے ہیں جسے ہم اجوائن کہتے ہیں جو کہ ہر گھر کے کچن میں لازمی مجود ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اجوائن کو استعمال کرتا رہتا ہے اگر وہ پتھر بھی کھا لے تو اسے پتھر بھی حضم ہو جاتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو اجوائن کے فائدے اس کا صحیح استعمال اور طاقتور ریمڈیز کے بارے میں بتائیں گے عام طور پر اجوائن کو پودے کا بیچ سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ پودے کا پھل ہے اجوائن کے تصیر گرم ہوتی ہے لیکن تمام ہی مزاج والے لوگ ہر موسم میں اجوائن کو استعمال کر سکتے ہیں اجوائن کا استعمال آپ کے پیٹ میدے اور حازمے کے نظام کے لیے اکسیر ہے اگر آپ کے پیٹ اور میدے میں زخم ہو گئے ہیں یا ایلسر بن گیا ہے تو اس کے استعمال سے بہت جلد ہیل ہو جائے گا اگر کھانا کھانے کے بعد کھانا بہت دیر تک آپ کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا ہے جو کہ بدحجمی کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے تو اجوائن استعمال کریں اجوائن استعمال کرنے سے میدے میں ڈائیجیسٹیو جوسز میں اضافہ ہوتا ہے جس وجہ سے کھایا گیا کھانا نہ صرف بہت جلد حسم ہو جاتا ہے بلکہ اس میں مجھو تمام ہی نیوٹریشن آپ کی بوڈی کا حصہ بھی بنتی ہے پھر چاہے پیٹ کا درد ہو گیس رہتی ہو کھٹے ڈکار آتے ہو یا میدے میں بڑی ہوئی تضابیت کا مسئلہ ہو اجوائن کو استعمال کرنے سے یہ تمام مسئلے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں یہاں تاکہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں زندگی میں کبھی فوڈ پوائزنگ تک نہیں ہو سکتی میدے اور حازمے کے لیے اجوائن کا چورن بنا کر استعمال کرنا سب سے بیسٹ آپشن رہتا ہے اجوائن کا چورن تیار کرنے کے لیے آپ نے برابر وزن میں اجوائن لے لینی ہے زیرہ لے لینا ہے اور ادرک کا پاورڈر لے لینا ہے تینوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لینے کے بعد اس میں لیمبو کا رس شامل کر دینا ہے اور لیمبو کو رسٹ شامل کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو چھاؤں میں رکھ دینا ہے اور اتنی دیر تک رکھے چھوڑنا ہے جب تک لیمبو کو رسٹ بلکل ڈرائے نہیں پڑ جاتا جب لیمبو کو رسٹ ڈرائے پڑ جائے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر کر ان کا فائن پوٹر تیار کر لینا ہے آپ کا اجوائن کا چورن تیار ہے دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ون تھڑ چائے کا چمچ اس چورن کا استعمال کرتے رہیں زندگی میں کبھی بھی آپ کو میدے اور حازمے کے نظام سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اجوائن کے اندر کیلچم بھی مجود ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے ہڈیوں میں آنے والا بھرپرابان بھی رک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اجوائن کے استعمال سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اسی طرح جن لوگوں کے جوڑوں گھٹنوں اور کمر کی ہڈی میں درد رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے جوڑوں سے آوازیں نکلتی ہیں آرثرائٹس ہے تو پھر بھی اجوائن استعمال کریں یہ تمام مسئلے بھی جرستے ختم ہو جائیں گے اجوائن آئرن سے بھی بھرپور ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے اگر آپ مطابق اشکار ہیں اور اپنے بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں ایکسوسائز کرتے ہیں لیکن ڈائٹنگ اور ایکسوسائز کرنے کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا بلکہ بھڑتا جا رہا ہے تو اجوائن کو استعمال کرنا شروع کر دیں اجوائن کو استعمال کرنے سے بینہ ڈائٹنگ اور ایکسوسائز کے بھی آپ کا وزن کلوس کے حساب سے کم ہونے لگے گا آپ نے اجوائن لے کر اس کو گرینڈ کر کر اس کا پورٹر بنا کر رکھ لینا ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ نے ایک چائے کے چمچ اجوائن کا پورٹر ایک گلاس نیم گرم پانی کے ہمرا استعمال کا لیا کرنا ہے اور اجوائن کا پورٹر استعمال کرنے کے کم از کم آدھا گھنٹہ بات آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے اگر ایک مہینہ تک اس روٹین کو فالو کر لیتے ہیں تو تقریباً پانچ سے چھے کلوس تک آپ کا وزن کم ہو جائے گا وہ بھی بینہ ڈائٹنگ اور ایکسوسائز کے ہماری انہیلڈی کھانے پینے کی عادتوں کے چلتے جگر کی بماریاں روز بروز بھڑتی جا رہی ہیں لیکن اجوائن استعمال کرنے سے آپ کے جگر کی فنکشنیلٹی امپروف ہوتی ہے اجوائن جگر میں چربی کو جمع ہونے سے روکتا ہے اور جگر میں جمع ہونے والے گندے اور فازل مادوں کو بھی جگر سے نکال باہر کرتا ہے اجوائن کو استعمال کرتے رہنے سے آپ فیٹی لیورز میں جگر کی بیشمار بماریوں سے بچ سکتی ہیں اجوائن کے استعمال سے گردے بھی ٹھیک طرح سے کام کرنے لگتی ہیں اور گردوں میں جو ویسٹ میٹیریل جمع ہوا ہوتا ہے وہ پشاپ کے راستے سے فلیش آؤٹ ہو جاتا ہے جسم میں بڑا ہوا کولیسٹرول دل کے امراض کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے لیکن اجوائن کو استعمال کرنے سے خون میں بڑا ہوا برا کولیسٹرول تیزی سے کم ہونے لگتا ہے لیکن اجوائن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف خون میں بڑے ہوئے برے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے بلکہ اس کے استعمال سے خون میں اچھا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے جو کہ شریعانوں میں آنے والی بلوکج کو دور کرتا ہے اور ہمارے دل کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے اجوائن کے استعمال سے خون میں ٹرائی گلیس رائیڈ بھی کم ہوتا ہے ٹرائی گلیس رائیڈ جو کہ چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتی ہیں اور یہ بھی کولیسٹرول جتنا ہی آپ کے دل کے لیے خطنناک ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر چوتھا بندہ ہائی بلیٹ پیشر کا مریض بن چکا ہے اجوائن کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ گرم ہے اس لیے ہائی بلیٹ پیشر کا مریض اجوائن کا استعمال نہیں کر سکتے جبکہ ساج تو یہ ہے کہ نہ صرف ہائی بلیٹ پیشر کا مریض اجوائن کو استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کا استعمال آپ کو ہائی بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اجوائن ہماری بوڈی میں ہائی بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بلکل کیلشم چینل بلوکرز کی طرح کام کرتی ہے کیلشم چینل بلوکرز ہائی بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے والی دوائی کی ایک کلاس ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ماننی جاتی ہے اجوائن دل کو طاقت دیتی ہے اگر آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے تو اجوائن اور گڑ کا کہوہ بنا کر استعمال کر لیں فوری طور پر سینے کے درد میں ریلیف ملے گی اجوائن کے استعمال سے بوڈی میں ائر فلو بہتر ہوتا ہے اجوائن سانس کی نالی اور پیپڑوں میں آنے والی بلوکیج کو خارج کرتی ہے جس وجہ سے پیپڑوں میں زیادہ مقدار میں اوکسیدن داخل ہونے لگتی ہے ایسے لوگ جنہیں دمی کا مرض ہے یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اجوائن کو گڑ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو انہیں بہت بہترین ریلیف ملے گی اجوائن استعمال کرنے سے خون میں بڑا ہوا یوریک ایسٹ کم ہوتا ہے اجوائن کے اندر طاقتور انٹی بکٹیریل، انٹی وائرل اور انٹی فنگل پروپٹیز پائی جاتی ہیں اجوائن میں تھائی مول اور کیروا کرول نام کے دو کمپاؤنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ جسم میں پائے جانے والے نقصان دے بکٹیریہ اور جرسیموں کو خاتمہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اجوائن استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو زندگی بار کبھی فوٹ پوائزننگ نہیں ہو سکتا اگر عمر سے پہلے آپ کے سفید بال آ رہے ہیں تو آپ اجوائن اور کری پتے کا کہوہ بنا کر استعمال کریں آپ کے بال دوبارہ سے کالے ہو جائیں گے اجوائن کے اندر رنگ کو گورہ بنانے کی طاقت پائی جاتی ہے اگر آپ بھی اجوائن کے مدد سے اپنے ساملے رنگ کو گورہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اجوائن کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے آپ نے ایک چائے کے چمچ اجوائن اور ایک چھوٹی الائچی کا کہوہ بنا کر لگتر پندرہ دن تک نہار مو استعمال کرنا ہے رنگ میں بہتری نکھار آ جائے گا اجوائن کا استعمال خواتین کے لیے بہت بہتری رہتا ہے خواتین اگر اجوائن کا استعمال کرتی ہیں تو بہت ساری کمپلیکیشن سے بچی رہیں گی اگر آپ کے ہاتھ کامتے ہیں یا آپ کا جسم کامتا ہے تو اجوائن استعمال کریں جسم کی کم کپاہت ختم ہو جائے گی جن لوگوں کے دھانت میں درد ہے یا مسوڑے پھول چکے ہیں یا ان کے موہ سے ناغوار بدبو آتی ہے جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کے استعمال سے دور ہونے کا نام نہیں لیتی تو صرف اجوائن کے مدد سے آپ ان تمام مسائل کو دور کر سکتی ہیں آپ نے ایک چائے کے چمچ اجوائن تین سے چار لونگ اور ایک چھوٹی الائچی کو عبال کر ان کا کہوہ تیار کر لینا ہے اس کہوے سے اگر آپ کلیاں کرتی ہیں تو یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی اجوائن کا استعمال بہت بہتنی رہتا ہے کیونکہ اجوائن نہ صرف ایک دم سے خون میں شگر کے لیول کو بھڑنے سے روکتی ہے بلکہ آپ کی بورٹیم انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن کو ختم کرتی ہے اور انسولین سینسٹیفٹی کو بڑھاتی ہے اجوائن کے اندر طاقتور انٹی انفلمیٹری پروپٹیز موجود ہوتی ہیں اجوائن جسم میں پیدا ہونے والی سوزیج کا خاتمہ کرتی ہے جسم میں پیدا ہونے والی سوزیج بہت خطرناک ہوتی ہے اور بہت ساری بھڑی بماریوں جن میں کینسر، دل کے امراض اور دیگر بماریاں شامل ہیں ان کی وجہ بنتی ہے ایک دن میں آپ پانچ گرام تک اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ریکمنڈڈ ہے اجوائن کا کہوہ بنا کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ ہی ہے کہ آپ نے اجوائن کو گرینڈ کر کر اس کا پورٹر تیار کر لینا ہے اجوائن کے پورٹر کو آپ ایک گلاس نیم کرم پانی کے ہمراہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکراب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل لوٹیفکیشن کو سلیکٹ کا لیجئے گا